بارکس عیدگاہ میدان میں اتوار کے روز حالات حضرہ کے موضوع پر ایک جلسے کا انقاد عمل میں لائیا گیا اس جلسے میں نبی کی شان میں گستاخی اور برما کے مسلمانوں کے خطلیام کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا یہ جلسہ الہاج حبیب عبد الرحمن بن احمد الحامد کی صدارت میں نکیا گیا جس میں منصر بن صالح سعادی عرب گورک شادل کے صدر ایڈوکیٹ عبداللہ باحمد کے علاوہ مردہ کلیم بیک نے جلسے میں شرکت کی اس موقع پرابان تصیل زداد موجود تھی ڈیوکرس کے خطلیل زداد نماز کرنے جاتا ہے شرم ہوتا ہے ایسا نماز چاہتا ہے آج بھی جلدہ ہے آپ کے اپنے جلدہ ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے چاہتے ہیں آپ کے اپنے سلام کے لئے پانچ دارہ مہر پڑھنے چاہتے ہیں برطان دلاؤں وہی آپ کی جلدی ہے آج بھی جلدہ ہے وہی جلدہ رہا ہاتھ بڑھنے آج بھی آج بھی اندوالکی چاہتا ہے اندوالکی چاہتا ہے سالے ایک بار ملے گئے برطانے میں میں نے بہت داستران آئے وہ برطان میں بزنے کا پانچ دیلی ہے آپ کے اوچیز برطان میں پیدا ہوا آپ اللہ سے لے بہا آپ کو عراجہ بہت ان سے کب پیدا کیا بہت لیکن ہمارے پانچ دارہ ملے پانچ میں پیدا ہوا لیکن ہمارے پیدا چیز ایسا ہوا آج بہت وہ برہمان ہوتا ہے برہمان کے لئے برہمان پیدا ہوا چطری سے اپنے تنے سے پیدا ہوا بھائی چطری بھائی چطری پڑ سے پیدا ہوا اپنے پاہ سے پیدا لیکن ہمیں یہ برہمان یہ برہمان نہیں چطری نہیں بہت میںlettہ بہت ہو گیا زباری جو آخرت انخلاjackات رہی تھے زباری جو آخرت تبدیلی نہیں آتی ہر چیز کے لئے خوربانی آتی لائے تب تک کے لئے کوئی خوف خوربانی نہیں بھی وہ خوف کبھی عزت نسخ کے ذات زندگی نہیں گزارتی عزت نسخ کے ذات زندگی نہیں گزارتی قیاب اگراؤں کی طرح حاموشی سے زندگی تو گزارتی لیکن ان کی شاہد ہی تو زندگی مومناء شاہد ہی تو زندگی نہیں گزارتی رنگلہ رسول و انیس سا ست آئیس پہ چودیس نے لکھی ان کتاب جاریا سماجی ہندو نے لکھی تھی وہ کتاب جب شاہد ہوئی وہ اس کتاب کے شاہد کے بعد ایک رکشہ رہاں لاعور میں رکشہ تعالی رہا تھا جس کا راملی مدیر ہے رکشہ تعالی رہا تھا اور رکشہ میں اس کے ساتھ دو لوگ سفر کرنے تھے اور آپس میں مفتگو کرنے تھے کہ فلاہ کلکتے میں فلاہ شخص نے رسم اللہ علیہ وسلم کی شامل مستخفی کی ہے شامل مستخفی کی ہے اور رسم اللہ علیہ وسلم کی شامل مستخفی کی کہ ایک ہی فیصلہ ہے وہ ہے ختم اسے زندہ رہے لگا کوئی حق نہیں فوصلہ کوئی تعریف کوئی بھاگر لیکھ لیجئے آس ہارے مسلمان اب متفقہ فیصلہ ہے کہ جو کوئی سرکاری پیوانی مستخفر کرے گا اس کی ایک ہی صدا ہے وہ ہے ختم موسیقی